تو اسے ہم ذرا لکھ کر کلیر کر دیتے ہیں دونوں میں جیفرنس کیا ہے تو کنکیو میرر اور کنویکس میرر نمبر ون کنکیو میرر انر کارڈ سرفیس ریفیلیکٹ کرتا ہے انر کارڈ سرفیس ریفیلیکٹ کرے گا لائٹ کی یعنی کہ یہ والا حصہ یہ انر حصہ جبکہ کنویکس میرر جو ہے آؤٹر کارڈ سرفیس کو یہ کیا کرے گا ریفلیکٹ کرے گا جیسا کہ یہ ہے روشنی آئے گی ٹکرا کر واپس ریفلیکٹ ہو جائے گی تو اس میں روشنی آئے گی ٹکرا کر اس کی اندر سرفیس پر ٹکرا کر واپس ہو جائے گی نمبر ون ون تھا یہ ہے نمبر ٹو بوت جس حرمٹ ویرٹیو ویرٹیو ویمیج is form by concave mirror depending upon upon on the position of an object اسی طرح اس میں just virtual image is formed اس میں کون سا image بنے گا virtual image فارم ہوگا اور یہ main اس کے differences تھے real 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 اور inverted image بنے گا کن کے میرر میں اور virtual یہ دونوں بنیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی definition کے اندر بہت virtual and real image can be formed by concave mirror جبکہ convex کے اندر only virtual and erect images formed by a convex mirror اور اس میں جو image بنے گا وہ ہمیشہ small ہوگا کیا ہوگا جی small اچھا اس کے بعد ہم next جو ہے اس کی term کو پڑھ لیتے ہیں دیکھیں جی جو یہ mirror ہے ٹھیک mirror کا جو center ہوگا اس کے center کو ہم کہتے ہیں pole کیا کہتے ہیں جی pole یا ورٹیکس بھی بولتے ہیں mirror ہا وہ concave ہے ہا وہ نیکس ہے اس کے center کو ہم کیا کہیں گے pole یا ورٹیکس کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اسی طرح چونکہ ہم نے یہ جو اتنا ٹکرا لیا تھا یہ کس کا لیا تھا سفیر کا تو اگر ہم پورا سفیر لیتے ہیں for example یہ mirror ہے اس کا یہ پورا سفیر ہم لے لیتے ہیں اس سفیر کا ایک center ہوگا چونکہ یہ سفیر کا center ہے تو اسے ہم کہیں گے center of curvature center of curvature جیسے ایک عام circle ہے تو circle کے center کون کیا کہتے ہیں center circle کے یہ جو circle سے circle کے center سے اس circle تک کے point کو جو line ملائے اسے ہم کیا بولتے ہیں radius ریڈیس کیا بولتے ہیں جی ریڈیس لیکن اگر ہم سفیر کے center کی بات کریں گے سفیر کے center کو center of curvature جبکہ سفیر کا center سے اس سفیر تک کو کے point تک جو line ملائے گی اس line کو ہم کہیں گے ریڈیس آف کرویچر اسے ہم کیا کہیں گے جی ریڈیس آف کرویچر اسی طرح جو ہے ہم دو ٹن سے اس کی پڑ چکے ہیں ایک mirror کا جو center ہوگا اسے ہم کہیں گے پول یا vertex اس کی definition بک پہ mention it is the midpoint of the curve surface of spherical mirror it is also called vertex اسی طرح radius آف کرویچر ہو گیا اب یہ جو radius آف کرویچر ہے radius آف کرویچر اور center آف کرویچر کو بیسکلی ہم c سے ڈینوڈ کرتے ہیں radius آف کرویچر کو ہم r سے ڈینوڈ کر لیتے ہیں capital r سے چلیں یہ آپ کا center ہے mirror کا جسے ہم پول یا vertex کہتے ہیں یہ اس کا center ہے اس سفیر کا اس سفیر کا کیا ہے یہ center ہے center ہو کرویچر اور پول کو یہ جو line ملائے گی نا اس line کو ہم کہتے ہیں principal axis principal axis وہ line جو center ہو کرویچر اور پول کو وہ line جو center ہو کرویچر اور پول کو آپ سے ملا رہی ہے اس line کو ہم کہتے ہیں principal axis it is the line joining center ہو کرویچر and pole of the spherical mirror اسی طرح کچھ terms ہم نے discuss کر لی spherical mirror سے related تھی کہ mirror کے center کو ہم پول یا vertex کہتے ہیں سفیر کا جو center ہوگا جس وہ sphere جس کی surface جو ہے highly polished ہے اور reflecting ہے اس کے center کو center of curvature کہیں گے اس کے radius کو radius of curvature کہیں گے وہ line جو center of curvature اور پول کو آپ سے ملا رہی ہے اس line کو ہم کہتے ہیں principal axis اب ہم چلتے ہیں جی ایک another turn کو discuss کر لیتے ہیں فرض کریں یہ ہمارے پاس ہے concave mirror یہ اس کا ہے pole یہ اس کا ہے center یہ جو line ہے اس line کو بھی ہم نے پڑھا ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں central curvature اس line کو ہم کہہ کہتے ہیں principal axis تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے یہ کن کے میرے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کن کے میرے جس کی inner surface کیا ہوتی ہے ریف لیکٹ ہوتی ہے ریز آف لائٹ آئیں گی ہمارے پہلے پی جرے ایک پوائنٹ سے یہ ایسے ریفلیکٹ ہوں گی پھر ریز آئیں گی پھر ایک پوائنٹ پر انہ سرفیس پر ٹکرا کر پھر ریفلیکٹ ہو جائیں گی اسی طرح ریز آف لائٹ جائیں گی اس کی انہ سرفیس پر ٹکرا کر ایک پوائنٹ سے ریفلیکٹ ہو جائیں گی اس طرح یہ ٹکرا کر ایک پوائنٹ پر ریفلیکٹ ہو گئی یہ گئی اور یہ ایسے یہ ایسے گئی اور ایسے آگئی یہ ریز گئی یہ ریفلیکٹ ہو گئی یہ ریز گئی یہ ریفلیکٹ ہو گئی ساری ریز آف لائٹ ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر اکٹھی ہو رہی ہیں یہ جو اکٹھا ہونا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنورج کنورج کا مطلب اکٹھا ہونا تمام ریز آف لائٹ جو موو کر رہی ہیں پرنسپل ایکسز کے پیرلل آفٹر ریفلیکشن تائنہ سرفیس میرر یعنی کہ کنکی میرر میٹ ایٹ آ پوائنٹ ڈیس پوائنٹ is called فوکس پوائنٹ اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل پرنسپل فوکس آف کنکیف میرر اسی طرح کنکی میرر کو ہم کنورجنگ میرر بھی بولتے ہیں ہیں کیوں کیونکہ ساری ریز آف لائٹ آفٹر ریفلیکشن ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ پر کنورج ہو رہی ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پرنسپل فوکس آف کنکے میرے اور اسے ہم ریل فوکس بھی کہتے ہیں ریل فوکس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو فوکس ہے ان فرانٹ آف دا میرے میرے کے بالکل سامنے اس کا فوکس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے ریل فوکس بھی کہتے ہیں اسے ہم کنورجنگ میرے بھی کہتے ہیں اسے ہم پرنسپل فوکس آف کنکیو میرے بھی کہتے ہیں چلے اب ہم یہ تو کنکیو کا پڑھا تھا اب ہم کنویکس کا پڑھ لیتے ہیں یہ اس کی آؤٹر سرفیس یہ اس کا پول ہو گیا یہ اس کا سینٹر کرویچر ہو گیا اکارڈنگ تو ڈیفینیشن ریز آف لائٹ آئیں گی اس کی آؤٹر سرفیس کا ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جائیں گی ایسے پھر ریز آف لائٹ آئیں گی پیرلل ٹو پرنسپل ایکسز ٹکرا کر کیا ہو جائیں گی ریفلیکٹ ہو جائیں گی اس طرح ریز آف لائٹ آئیں ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو گئی ریز آف لائٹ آئیں جائیں گی ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جائیں گی اور اس میں جو ریز آف لائٹ ہیں ان سب کو ریفلیکٹ تو ہو گئی انہیں ہم اکٹھا کرتے ہیں کوائنٹ کے اوپر ایسے بیک ورڈ لے کے آتے ہیں تو یہ سارے کی ساری ایک کوائنٹ پر اکٹھی ہو رہی ہیں اس کوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پرنسپل فوکس اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل فوکس آف کنویکس میرر اور یہ یہ جو آفٹر ریفلیکشن ڈیورج ہو رہی ہیں اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں کنکے میں آفٹر ریفلیکشن یہ ساری ریز آف لائٹ ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو رہی تھیں تو اسے ہم نے کنویر جکل ورڈ کو یہاں پر یوز کیا یہاں پر آفٹر ریفلیکشن یہ ٹکرانے کے بعد یہ پھیل رہی ہیں تو پھیلنے کو ہم کہتے ہیں ڈیورج ہونا تو اس وجہ سے ہم اسے بولتے ہیں پرنسپل فوکس آف کنویکس میرر اور ان ریز آف لائٹ کو ہم اکٹھا بیک ورڈ اکٹھا کرتے ہیں وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہو رہی ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پرنسپل فوکس آف کنویکس میرر چونکہ یہ ریز ایکچولی یہاں سے نہیں پاس کر رہی ہیں ہم خود ان ریز کو اس طرف لے کر آئے ہیں تو اس وجہ سے اسے ہم کہیں گے ورچول فوکس ورچول فوکس یہاں اسے تیسرا نام ڈیورجنگ ڈیورجنگ میرر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اب دونوں میں آپ مین ڈیفرنس دیکھ لیں اس میں یہ پرنسپل فوکس ہے جو ہے ان فرنٹ آف دا میرر ہے یہ پرنسپل فوکس جو ہے کنویکس کا یہ بہائنڈ دا میرر ہے اور یہاں پر ریز آف لائٹ اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ پر جسے ہم کنورجنگ میرر کہتے ہیں یا ریل فوکس بھی کہتے ہیں یہاں پر ریز آف لائٹ بیسیکلی یہاں پر اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں ہم خود اکٹھا کر رہے ہیں بیہائنڈ دا میرر تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ویرچول فوکس اور ڈیورجنگ میرر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس کا ایمیج ان فرنٹ آف دا میرر بنا لائک دیس تو وہ ریل ہے جس کا بیہائنڈ دا میرر بنا تو اسے ہم کہیں گے یہ ویرچول ہے اسی طرح ایک آخری ٹرم جو ہم اسے ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی مین ڈیفرنس بھی ہے اگر پوچھا جائے what is the characteristic of concave and convex mirror تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فوکس جو ہے ان فرنٹ آف دا میرر ہے اس کا فوکس بیہائنڈ دا میرر ہے اور اس میں جو ریز آف لائٹ ہے وہ کنورج ہوتی ہیں کوئنٹ پر ان فرنٹ آف دا میرر اور یہاں پر ریز آف لائٹ بیہائنڈ دا میرر جو ہے بنتی ہیں یہاں پر جو اس کا ایمیج بنے گا وہ ویرچول ہوگا اور یہاں پر اس کا جو ایمیج بنے گا کنکیو کا جو ان فرنٹ آف دا میرر ہے وہ ریل ہوگا اس کے بعد ایک اور ٹرم جسے ہم فوکل لینڈ کہتے ہیں تو فوکل لینڈ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تھا پول یہ تھا سینٹر اوکر ویچر یہ وہ لائن ہے وہ لائن جو سینٹر اوکر ویچر اور پول کو آپس پر ملاتی ہے اس لائن کو ہم کہتے ہیں پرنسپل ایکسز تو بیسکلی یہ ریڈیس بھی ہے اگر ریڈیس کو کا ہاف کر دے تو ہمارے پاس آئے گی فوکل لینڈ کیا آئے گی جی فوکل لینڈ تو اگر یہاں پر ہم نے پڑا تھا فوکس یہ جو آپ کا ریڈیس ہے اس کا آپ میڈ پوائنٹ پہ آ جائیں تو یہ وہ ڈسٹنس ہے جو ہمیں بتایا گا کہ اس میرر کی یہ فوکل لینڈ ہے یہاں پر ایمج فوکس ہو رہا ہے تو فوکل لینڈ کی ڈیفنیشن ہوگی it is the distance from پول to پرنسپل فوکس میرڈ الانگ میرڈ الانگ پرنسپل ایکسز یہ وہ فوکس جسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کنکیو اور کنویکس کا ہم نے کیا تھا یہ وہ فوکس ہے اور وہ ڈسٹنس جو پول اور فوکس کے درمیان ہو یہ ڈسٹنس جو ہے the distance between پول and پرنسپل فوکس میرڈ الانگ پرنسپل ایکسز کے اوپر جو ڈسٹنس ہوگا اسے ہم کہہ کہتے ہیں فوکل اور فوکل انڈ بیسیکلی ریڈیس و کرویچر کا ہاف ہوتا ہے تو یہ ایک ریلیشن ہمارے پاس آگی فوکل آر آور ٹو تو یہ آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم نے سفیریکل میرر ٹائپس آف سفیریکل میرر پھر اس میرر جو سفیریکل میرر تھا اس میں پول پھر سینٹر کرویچر ریڈیس و کرویچر پرنسپل ایکسز پھر فوکل لیند فوکس آف کنکی میرر پرنسپل فوکس آف کنویکس میرر آر فوکل لیند کو ہم نے ڈسکس کیا ہے it is very very important definition of this chapter اور یہ انتہائی important ہے انہیں آپ اچھے طریقے سے پرپیر کریں تھانگ کیو سو مچ